بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تر مائی چینل ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی دلیشیس اور انٹرسٹنگ چٹنی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج چلی گرلک سوس کی ریسپی بہت ہی ایزی اور لیس انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت کم ٹائم میں بننے والی جو کہ آپ رمضان میں بنائیں گے اور اس کو انچوائل کریں گے یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلے کے اندر میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون آئل آئل کو یہاں ہم میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا گرم کریں گے جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو فردر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی لہسن یعنی کہ گارلک جس کو میں نے اس طرح سے چوپ کر لیا تھا یہ میں نے گارلک کے دو جوے لیئے جس کو میں نے پورا چھیل کے پیل آف کر کے اس طرح سے چوپ کر لیا تھا آپ نے اس کو تھوڑا موٹا ہی چوپ رکھنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا اور اس کو اچھے سے میں اب سوٹے کروں گی آپ نے لہسن کو اتنا ہی سوٹے کرنا ہے کہ جب تک اس کی اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ نہ ہو جائے اور کلر اس کا تھوڑا سا چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہمارا جو لہسن ہے اس کی خوشبو بہت ہی پیاری آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ سوٹے ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دو گلاس پانی کے یعنی کہ آپ نے دو گلاس واتر کے لینے ہیں اور اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کرنا ہے اب میں اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر رہی ہوں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب آپ گھر پہ بزار سے اچھا چکن گارڈلک ساوٹس گھر پر بنائیں گے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں شگر شگر میں نے یہاں پہ لیا ہے راؤنڈ اباوٹ ون کپ لی گئے اور اس کو بھی میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو ہماری شگر ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور مکس ہو جائے اب اس سٹیج پہ میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارا لہسن ہے اچھے سے کوک ہو جائے شگر ڈیزولف ہو جائے اور اچھے سے ملٹ ہو جائے تو پانچ سے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں یہ دیکھیں بوائلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا لہسن ہے وہ اچھے سے کوک ہو گیا اس کو میں اب اچھے سے اس طرح سے مکس کر رہی ہوں اب میں نیکسٹ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر یعنی ڈیڈ چیلی پاورڈر میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے جو یہ ہے ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں نمک حسبے زائی کا راؤنڈ آبار تو آپ نے ون ٹی سپون ڈالنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر یعنی بلیک پاورڈر اور میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چیلی فلیکس یہ بھی میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ادرک کا پاورڈر اگر آپ کے پاس پاورڈر نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا ٹکڑا چھوٹا سا ادرک کا ڈیزولو ہو جائیں اور مکس ہو جائیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارا چلی گارلک ساوس اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے اب میں اس ٹیچ پہ یہاں پہ ڈالوں گی 4 ٹیبل سپوند وینگر کے یعنی کہ سرکے کے اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی سرکہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو چلی گارلک ساوس کا ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا کھٹا بھی آئے گا بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے جب آپ اس کو فرس ٹائم ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اس چٹنی کو آپ اچھے سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے تین مہینے کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا نہ اس کا کلر چینج ہوگا تو پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کرتے ہیں پانچ منٹ گزر گیا ہے اور ہماری چلی گارلک ساوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی کلر چیک کریں کتنا پیارا آ رہا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کون فلور کی سلری جو میں نے 2 ٹیبل سپون کون فلور لے کے اس میں پانی ڈال کے مکس کر لیا تھا اور وہ میں نے اس طرح سے ایڈ کر لیا تھا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا تھک کریں گے جیسے کہ عموماً ہمارا چلی گارلک ساوس ہوتا ہے آپ نے اتنی تھکنس رکھنی ہے تو فلیم کو میں نے آف کر لیا چلی گارلک ساوس ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ چلی گارلک ساوس تھوڑا سا مزید تھک ہوگا تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہاں پہ ہمارا چلی گارلک ساوس بلکل ریڈی ہو گیا اور یہ تھنڈا ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہے تو آپ اس چلی گارلک ساوس کو انجوائی کر سکتے ہیں سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے سنیک کے ساتھ بابی کیو کے ساتھ یہ ہر چیز کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ کو میری یہ چلی گارلک ساوس کی ریسپی پسند آئیے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملیں تو اگلی ویڈیو کے لئے اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ